بسم اللہ الرحمن الرحیم حالیہ الیکشنز میں کشمیری سیاست میں بھی عجیب بونچال آیا عمران حان کی پاکستان میں شہرت کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے کچھ بڑے خاندانوں کے لوٹے سیاستدانوں نے عمران حان کے ساتھ نبانے کی ٹھانی انہی لوگوں میں ایک فہیم اختر ربانی بھی تھے جو عبرار میناز کا منڈیٹ چوری کر کے اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوئے ربانی صاحب کے بیٹے نے سابق وزیر آزم کشمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ آپ زیر نظر ویڈیو میں دیکھ لیجئے راجہ فاروق حیدر جسے تمام کشمیری ہی بڑے عزت و احترام سے دیکھتے ہیں جو کشمیریوں کا حقیقی نمائندہ سمجھا جاتا ہے اسمبلی کے فلور پر فہیم اختر ربانی صاحب نے انہیں موبائل دے مارا اور ان کے ساتھ انتہائی بتمیزی سے پیش آئے حالانکہ راجہ فاروق حیدر اور فہیم اختر ربانی کے والد ہم عمر ہوئے ہوں گے اور یقیناً ایک دوسرے کے دوست بھی ہوئے ہوں گے فہیم اختر ربانی کا خاندان اپنے علاقے میں بھی اپنی دونس داندلی کے حوالے سے مشہور ہے عام طبقے کو یہ ہمیشہ سے پیستے چلے آئے ہیں اور اب بھی پیس رہے ہیں کشمیر کو صوبہ بنائے جانے والے عمل میں بھی فہیم اختر ربانی کا کردار انتہائی گناونا تھا جن کے راستے میں رکاوٹ بننے والے یہی راجہ فاروق حیدر اور جماعت اسلامی تھے شاید فہیم اختر ربانی جیسے ایمان فروش اسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا